جو لیڈران سٹیج پر تشریف فرما ہے جو جنرل کانسل کے ممبران پندال میں موجود ہیں سب کو میرا عقیدت بھرا احترام بھرا سلام آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی محبتوں سے اپنی عقیدت سے اپنی سرپرستی سے نوازا میں شہباز شریف صاحب کو اور جتنے بھی عقیدت داران آج آپ نے منتخب کیے ہیں میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور سب سے جو بڑی مبارک ہے وہ میں پندال میں بیٹھے ہوئے ایک ایک جنرل کانسل کے ممبر کو پیش کرتی ہوں ہم سارے جو یہ ایم این ایز بیٹھے ہیں ایم پی ایز بیٹھے ہیں ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں جماعت کے صدور بیٹھے ہیں اور جو کارکنان پیچھے بیٹھے ہیں اگر آپ نے چٹان کی طرح جماعت کا ان مشکلات کے باوجود ساتھ نہ دیا ہوتا تو جماعت آج ادھر کھڑی نہ ہوتی اور اس کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے محمد شہباز شریف صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جب لٹا پھٹا یہ دو ہزار بائیس میں ان کو ملا تو ڈیفولٹ کے دھانے پہ تھا پاکستان اور آئی ایم ایف ابھی نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب نے اسحاد دار صاحب نے ان مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود پاکستان کو چلا کر دکھایا اور ڈیفولٹ سے دور رکھا اتنے مشکل حالات میں جہاں مہنگائی ہو جہاں لا قانونیت ہو جہاں پولٹیکل انسرٹنٹی ہو اور جہاں کوالیشن کو چلانا ہو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں شہباز شریف کے بارے میں جب سوچتی ہوں کہ کتنی مشکل سے انہوں نے اس کوالیشن کو بھی چلایا اس حکومت کو بھی چلایا اور پاکستان کی جو ڈولتی کشتی تھی اس کو سہارا دیا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں اسحاد دار صاحب تعریف کے مستحق ہیں اور جتنے بھی میمبران پی ایم ایل این کے جتنے منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر نہیں بیٹھے سب ان مشکل حالات میں بہتر کارکردگی پر مبارک بات کے مستحق ہیں اور دوسرا آپ نے شہباز شریف صاحب کو ہم سب نے صدر جماعت منتخب کیا شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کو اپنا صدر سمجھا اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ کوئی فیصلہ کوئی فیصلہ بڑا یا چھوٹا شہباز شریف صاحب نے ہمارے تاہیات قائد نواز شریف کی مرضی اور منشاہ کے بغیر نہیں کیا ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا دل سے ان کو جماعت کا صدر اور سربراہ سمجھا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں میرے بزرگوں مسلم لیگ نون کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلم لیگ نون قائد آزم کی جماعت ہے پاکستان بنانے والی جماعت ہے قائد آزم نے صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ جغرافیا بھی سب کانٹیننٹ کا بدلہ پاکستان وجود میں آیا اور آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ قائد کے اصولوں کو جس جماعت نے کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھا وہ آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ سب یہ جو جماعت ہے یہ قائد کی وراست کی امین ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ اس وراست کو نہ صرف یہ کہ ہم زندہ رکھیں گے بلکہ آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کو ترقی کی منازل تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور نواز شریف صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کہ نواز شریف صاحب نے جس جماعت کو قائد کے جانے کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ کے جانے کے بعد جو جماعت کبھی سرکاری جماعت بن گئی تھی جس کو کنگز پارٹی کہا جاتا تھا اس کو ڈروائنگ روم سے نکال کر نواز شریف نے عمامی جماعت بنایا اور جب بھی نواز شریف صاحب کو موقع ملا تین دفعہ ملا بے شک آدھا ادھورہ ملا لیکن نواز شریف صاحب نے انتھک میند کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا اور ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کانسپٹ پاکستان میں انٹریڈیوز کرائے چاہے وہ ایشین ٹائگر کا کانسپٹ ہو چاہے وہ چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کا کانسپٹ ہو چاہے دنیا کا بہترین انفرسٹرکچر پاکستان میں لانے کا کانسپٹ ہو موٹر ویس کا کانسپٹ ہو ہائی ویس کا کانسپٹ ہو کوئی بھی جو کانسپٹ ہے وہ سب جدید پاکستان کا جو میمار ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہر منصوبے پر جو بھی منصوبہ خیبر پختونخواہ سے ازاد کشمیر تک ازاد کشمیر سے گلگت بلتستان تک کوئی منصوبہ ترقی کا اٹھا کر دیکھ لیں اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مہروں گی اور میں یہ بات برملہ کہتی ہوں اور یقین سے کہتی ہوں اور آجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر نواز شریف کے نو سال پاکستان سے نکال دیے جائیں تو کھنڈرات کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں بچتا اور آپ کی جماعت کی دوسری خصوصیت کیا ہے آپ کی جماعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں مشکل ترین بدترین مسائل کے باوجود انتقام کے باوجود مظالم کے باوجود انتقام میں کوئی شخص اندہ ہو گیا تھا اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کبھی نہ سبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہاں جس کو کہتے ہیں کہ آلہ اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نواز شریف صاحب پر نائنٹی نائن سے شروع ہو جائیں کیا کیا مشکلات نہیں آئیں اٹک کلے کے زندانوں میں بھی پھینک دیا اور چالیس دن تک جب مشرف نے ٹیک آور کیا تو چالیس دن تک نواز شریف صاحب کا آتا پتہ نہیں تھا میری ماں نے کہا کہ میں بھوکھر تال کر دوں گی مجھے یہ تو بتا دو کہ نواز شریف زندہ ہے یا کہاں ہے لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی اپنی قوم کو یہ درس نہیں دیا کہ نکلو اور فلان کا گھر جلا دو نکلو اور میٹرو بس ٹیشن توڑ دو نکلو اور جہازوں کو خدا نہ خاستہ شہیدوں کی جو یادگاریں ان کو نظر آتش کر دو کیونکہ نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے اور یہ ملک کو بنانے والے ہاتھ کبھی ملک کو توڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ یہ کہ کبھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑا آج بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا انٹرویو آئے وہ کسی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے غیر اخلاقی زبان بولنا تو دور کی بات اور میں ایک بات جنرل کانسل سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کبھی کبھی تقریر کے دوران جب میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں تو میاں صاحب کا میسج آتا ہے کہ بیٹا آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرو مجھے بھی ان سے جو ہے وہ اس چیز پہ مجھے وہ اکثر چیک کرتے ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا تیچر ہوتا ہے قوم کا استاد ہوتا ہے اور لیڈر لیڈز بائی اگزامپل ایک بھی کوئی نواز شریف کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے کبھی گہراؤ جلااؤ کی ترغیب دی ہو کبھی قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرل بوم پکڑائیں ہو کبھی ان کو کہا ہو کہ بتمیزی کرو گالیاں دو بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ بدتہذیبی کا جو جواب ہے اس کو تہذیب سے دو اس کو اخلاق سے دو گالی نہیں دینی لڑائی نہیں کرنی اور پھر نواز شریف صاحب پر مسلم لیگ نون پر کیا کیا مشکلات نہیں آئیں بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں لیکن آپ کا لیڈر ایک ایسا لیڈر ہے آپ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے آپ کی جماعت کے جو رہنمائیں ایسے رہنمائیں کسی نے کبھی روتے پیٹے ہوئے عوام کو اپنی جو مشکلات کی کہانی نہیں سنائی جو مشکلات ہی چاہے وہ کاروباری مشکلات ہوں سیاسی مشکلات ہوں خاندانی مشکلات ہوں جو جماعت پر مشکلات آئیں جماعت کے لیڈران پر مشکلات آئیں جماعت کے کارکنوں پر مشکلات آئیں ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پر مشکلات آئیں لیکن کبھی کسی نے رونا نہیں رویا اس ملک کی خاطر ایک مقصد کی خاطر ملک کو آگے بڑھانے کی خاطر ہمیشہ بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا اور یہ بات آج ہم نہیں کہہ رہے آپ نہیں کہہ رہے آپ کے مخالفین بھی آج یہ بات کر رہے ہیں کوئی جماعت کا جو یہ بھی آپ کی جماعت کا خاصہ ہے یہ آپ کی جماعت کی شائننگ کوالٹی ہے کہ آپ کی جماعت نے آپ نے اور یہ سب سے بڑا اس چیز کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گی آپ سب کو دوں گی لیڈران تو ہوتے ہیں وہ سیزنڈ ہوتے ہیں ویڈرڈ ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی پکچر لیکن آپ لوگوں نے جس طرح مشکلات کا سامنا کیا لیکن چٹان کی طرح کوئے ہمالیا کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مشکلات آگئی ہیں میں اقتدار سے چلا گیا ہوں تو چلو جلدی جلدی میں دوسرے ملکوں کو آوازیں دوں امریکہ کو آوازیں دوں کہ خدا کا واسطہ ہے میرے لیے ایک بیانی دے دو یا یہ نہیں کہا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لابنگ فرم ہائر کر لو یو ایس میں یا یہ سینٹرز سے دوسرے ملکوں کے سینٹرز سے شرم کی بات ہے دوسرے ملکوں کے سینیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک بیان دے دو میرے لیے ایک بیان دے دو کیونکہ دب تم بیان دیتے ہو تو پاکستان میں تھر تھلی مجھ جاتی کبھی کسی نے سنا کہ نواز شریف نے کسی غیر ملکی کو آواز دی کہ خدا کے واسطے آؤ اور میری مدد کرو انہوں نے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد اس قوم نے ان کی جماعت نے آپ نے ان کے ہر وعدے کی فخر کی ان کے یقین کی لاج رکھی جس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزاروں اور پھر یہ بھی آپ کی جماعت کا خاصہ ہے کہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ آئے مشکلات آئیں فیصلے کرنے کا وقت آیا لیکن آپ کی جماعت نے نواز شریف صاحب نے آپ کے لیڈر نے کبھی ملکی مفاد کا سودہ نہیں کیا ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان نہیں کیا اور اس کی ایک شاندار مثال نائنٹی نائنٹی ایٹ کے وہ ایٹمی دھماکیں ہیں جس میں لاکھوں کڑوڑوں اربو ڈالروں کی امداد کی آفر بھی آئی دھمکیاں بھی آئیں ٹیلی فون کالز بھی آئیں لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہ میں لاکھوں کروڑوں اربو ڈالروں کو خاطر میں لاتا ہوں نہ یہ دھمکیاں مجھے مروب کر سکتی ہے میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہوگا دعائیں دیتا ہے وطنکار غریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکا نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکا نواز شریف اور یہی یہی وجہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو جماعت سیسا پلائیوی دیوار کی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی کوئی لیڈر تو کیا کوئی کارکن بھی جماعت چھوڑ کے نہیں گیا یہ جتنے لیڈران یہاں پر بیٹھے ہیں سٹیج پہ سب جیل کے چکر لگا کے واپس آئے چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے سال دو حمزہ شہباز نے تو دو سال سب سے زیادہ جیل برداشت کی لوگوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو جیلوں میں ڈال دیا لیکن کیا کوئی جماعت چھوڑ کے گیا کیا کسی نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے ہم اپنی اپنی جماعت کو چھوڑیں کیا کسی نے کبھی یہ کہا کہ ہم سیاست چھوڑیں تو کتنی بڑی یہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قوت ہے کئی آئے دھمکانے والے تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے جماعت کی اور بھی کالٹیز بہت ہیں لیکن ایک سب سے بڑی کالٹی یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا والد ہے کہ نواز شریف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو نواز شریف آج اکیلہ پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی میدان میں چمک رہے حالانکہ وہ ابھی ملک میں موجود نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب مشکلات آئیں تو نواز شریف صاحب نے سینہ تان کے ان مشکلات کا سامنا کیا یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں نے کیا ہوگا مجھے کیا پتا کس نے کیا میں تو گھر میں آرام سے بیٹھا تھا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور اڈیالا جیل چلا گیا کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دی یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں نے کیا ہے مجھے کیا پتا کیا کیا ہے میں تو اندر تھا اور لیڈر وہ نہیں ہوتا لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جب مشکلات کا سامنا ہو مسیبتوں کا سامنا ہو تو اس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہو قاسم اور سلمان لندن میں بیٹھے ہو اور جو کارکنوں کے قاسم اور سلمان ہیں وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوں نواز شریف صاحب نے تو نہیں سوچا مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنی بات کرنی پڑی میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتی مجھے وقتم کارڈ کھیلنا بہت برا لگتا ہے مجھے اس بات کا یہ ہے کہ میں اپنی بات کری ہوں لیکن نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا کہ فلان کو پکڑ لو اس کارکنوں کو پکڑ لو میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا ہاتھ پکڑ کے میرا وہ جیل میں لے گئے اور پھر دوسری مرتبہ مجھے ان کے سامنے سے گرفتار کیا گیا لیکن انہوں نے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو شہباز شریف صاحب نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور نواز شریف صاحب نے ایک بات نیب کو کہی جو افسران مجھے گرفتار کرنے آئے انہوں نے کہا کہ ایک بات ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی اور جب لوگوں کے بچوں پر مشکلات آئیں جن کو ورغلایا جن کے دماغوں میں جن کی رگوں میں بارود بھرا جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے جن کے ہاتھوں میں پیٹرل بومب اور ہتھیار پکڑا دیئے ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرو شہداء کی یادگاروں اور علامتوں پر حملہ کرو اور جب وہ پکڑے گئے اس سازش میں تو اپنے گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مجھے قاسم اور سلمان کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ بڑی یاد آ رہی ہے میرا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بھلے وہ کسی اور جماعت کا کارکن ہو ہے تو وہ کارکن نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لئے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا ان کے لئے یہ ملک ٹھیک ہے تمہارے بچوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تمہارے بچے کدھر ہیں تو یہ بہت بہت ہی قوم کی آنکھیں اس بات میں کھولیں لوگوں کو ادراک ہوا ہے اس بات کا لوگوں کو احساس ہوا ہے اس بات کا کہ نواز شریف کون ہے مسلم لیگ نون کون ہے اور یہ کون لوگ ہیں جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی کبھی ان ماہوں کا اس کو خیال نہیں آیا جن ماہوں کے قاسم اور سلمان جو ہیں وہ دہشتگردی کی عدالتوں میں اس وقت رول رہے ہیں کیا پوچھا جا کے کہ ان کے پاس کوئی مدد کرنے کیلئے ہے ان کا کوئی حال پوچھنے کیلئے ہے سب کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے تو یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں اور پھر آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو کہا کہ جا کے شہدہ کی یادگاروں پہ حملہ کرو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہدہ کسی ادارے کے نہیں ہوتے شہدہ پوری قوم کے ہوتے ہیں انہوں نے جس نے لس بیلا ہیلیکاپٹر کریش حادثے پر اس نے شہدہ کا مزاک اڑایا اس شخص کو کیا پتا کہ اپنے ملک اور اپنی مٹی کی خاطر جان دینے والا سپاہی افسوس کی کیا قدر ہوتی شرمناک یہ بات ہے اور یہ شرمناک روایت ڈالی اور مجھے امید ہے شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنا بھیانک اور گھنونہ جرم کرنے والے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گے کیونکہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے عدداران موجود ہیں تو میں تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کے فیوچر کے بارے میں بھی کرنا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے مسلم لیگ نون عام عوام کی جماعت ہے کارکنوں کی جماعت ہے اور اس پہ سب سے زیادہ حق مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا ہے اور پھر کیونکہ سیاسی جماعتوں پر ایک ملک کی اتنی انویسمنٹ ہوتی ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جماعت بھی اس ملک اور اس قوم کی امانت ہے اس لیے اس جماعت کو آگے بڑھانا اس کو ایکسپینڈ کرنا اس کی جو گروت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس میں لوگوں کو شامل کرنا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت کے اندر احسن اقبال صاحب ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہر شہر سے جو بہترین کارکن ہیں ان کو چن کے جو ہے ان کو ذمہ داریاں دی جائیں اور جو مسلم لیگ نون میں عمر میں جتنا بڑا ہے اس کا اتنا ہی بڑا فرض ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ نئے لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائنز میں شامل کریں ان کو جگہ دیں ان کو گروم کریں ان کی تربیت کریں ان کو تیار کریں کیونکہ مسلم لیگ نون صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے وہ اس قوم کا سب سے بڑا احساس ہے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرٹ کو فروغ ملنا چاہیے چاہے کوئی کسی کا بیٹا ہو بیٹی ہو میرٹ پہ پورا اترتا ہے میند کرتا ہے تو جماعت اس کو ضرور فوقیت دے اس کو شامل بھی کرے لیکن اگر کوئی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا کسی کا بھائی ہے کسی کا بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کچھ بھی ہے اس کو عوضہ نہ دیا جائے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو کار کردگی ہے اس کے ساتھ عوضوں کو لنک کیا جائے جو لوگ کئی کئی سال سے عوضوں کے لیے کچھ کرنے کا حنر رکھتے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھے صدور جو ہیں رانہ صنع اللہ صاحب نے کوئی اس میں شک نہیں میند کی ہے امیر مقام صاحب بھی ہمیشہ آپ کو متحرک نظر آتے ہیں لیکن میں جماعت کے باقی صدور سے بھی اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جماعت کو سب سے گلی لیول تک جو ہے وہ افعال بنائیں لوگوں کو عوضے دیں یہ جو عوضے ہوتے ہیں یہ فخر ہوتے ہیں عوضوں کو ہم نے اپنی جماعت میں رکھ کے کیا کرنا ہے دے لوگوں کو تاکہ لوگ کام کریں ownership کریں اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ رانہ سناولہ صاحب نے جو میند کی ہے جو ونگ مجھے دیئے ہیں جس میں علما کا ونگ ہے ونگ ہے ونگ ہے کسان ونگ ہے اور منورٹیز ونگ ہے یہ لوگ بیٹھے ہیں منورٹیز کہ میں ان سب کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں ایم ایس ایف پہ بھی اس کو ری آرگنائز کرنے پہ کام کر رہی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان ونگ کو نہ صرف فال کرنا چاہیے بلکہ پاکستان کی طول وارز پر تک ان کو پھیلانا چاہیے اور میں آخر میں یہ ضرور لیبر ونگ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن اب زیادہ دور کی بات نہیں انشاءاللہ اس سال میں الیکشن ہم امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے انشاءاللہ الیکشن کا مرحالہ بھی آئے گا آپ سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پوری قوت سے پورے جذبے سے پورے ایمان سے پورے یقین سے اور خود تمادی کے ساتھ الیکشن کے لیے میدان عمل میں اترنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس مارکے کو سر کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اس مارکے میں جو الیکشن کا مارکہ آنے والا ہے الیکشن کا مرحل آنے والا ہے اس میں آپ کی قیادت گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد محمد نواز شریف سب خود کریں گے پاکستان کی عوام نے دھوکہ بھی دیکھ لیا جھوٹ اور الزامات کی سیاست بھی دیکھ لی گیدر کے روپ میں لیڈر بھی دیکھ لی وہ نے کہا اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتر چکے ہیں اور جو دن رات قوم کو بھاشن دیتا تھا امانت داری کا ایمان داری کا اس کا کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک ذرہ ہے وہ کرپشن لیگ نون اس قوم کا ماضی تھی اس قوم کا حال ہے اور انشاءاللہ اس قوم کا مستقبل رہے گی اور قوم کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے اور اس تقریر کے تھو ہاں ہاتھ کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے مزے کی بات بتاؤ میں جلسوں میں جاتی ہوں تو وہ یوت کنون ہوتے میں کہتے ہوں پچیس سال سے جتنے اوپر لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں سارے پندال کے ہاتھ کھڑے ہوتے پھر میں کہتی ہوں پنتیس سال والے ہاتھ کھڑے پورے پندال کے ہاتھ کھڑے ہوتے تو مزے کی بات یہ مسلم برسنٹ یوت کا خزانہ ہو ان یوت کے ہاتھ میں پیٹرل بومز اور ہتھیار نہیں ہونے چاہیے ان کی تربیت جو ہے وہ دہشت گرد نہیں کریں گے ان کی تربیت بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیموں کے ارکان نہیں کریں گے ان کی تربیت جو ہے وہ انشاءاللہ قوم کا لیڈر کرے گا ان کے ہاتھوں میں ڈگری دیں گے انشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں نوکری دیں گے اور ان کا مستقبل جو ہے وہ سائنس ٹکنالوجی اور انفومیشن ٹکنالوجی سے انشاءاللہ وابستہ ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کا ایک بات پھر بہت بہت شکریہ نواز شریف زندہ بات شہباز شریف زندہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان اور لیڈران زندہ بات پاکستان پائندہ بات